کاغرس کی ظلصدر بڑھگام انجینئر مزفرڈار نے محکمہ آر اینڈ بی کے ایگزیکیٹیو انجینئر آصف اللہ خان کے ساتھ ملاقات کی اور اہم معاملات کو اجاگر کیا جن میں سری نگر چارشریف صدق کی خستہالی اور چاڑو را ہانجورا پائپ لائن کا لیکیج گفتگو کا موضوع بنا رہا ایک طویل گفتگو میں انجینئر مزفرڈار نے آر اینڈ بی کے ایگزیکیٹیو انجینئر آصف اللہ خان کے سامنے عوام کے اہم معاملات رکھے اور ان معاملات پر تفصیل سے بات کی آصف اللہ خان نے انجینئر کے عوامی مسائل غور سے سنے اور یقین دہانی کرائی کہ آنے والے دنوں میں ان تمام مسائل کا ازالہ ممکن کیا جائے گا عوام کے مددے جتنے بھی ہوتے ہیں تو آج جو بڑے مددے تھے وہ دو مددے بڑے تھے ایک تو جو سرینگر سے چاڑورا تک روڈ آتا ہے اور جو یہاں سے چاڑورا سے سرسیا روڈ جاتا ہے یہ دو روڈ ڈسکشن ہوئے لیکن اس کے بعد جو اور ایک روڈ ڈسکشن ہوا وہ ہے ناغام کا ساری شریف تک تو اسی سلسلے میں بہت باتیں ہوئی ایکزن صاحب سے تو ڈسکشن بھی بہت ہوا ان چیزوں پہ اور اس کے باہر بھی کچھ ڈسکشن ہوا تو وہ ساری باتیں اور میں مطمئن ہوں کیونکہ بہت اچھا ریسپنس ایکزن صاحب جو آسف صاحب ہمارے ہیں میں ان کا بڑا شکریہ گزاروں کیونکہ وقتن فوقتن جو بھی ہم اس سے کہتے ہیں تو میرے خیال سے جلدی ہی کاروائی کرتے ہیں تو آج جو بڑا مدہ ہے وہ سرینگر اور یہ چاڑورا روڈ ہے اور ایک مدہ ہے جو پائپ لیکیج ہے جو چاڑورا سے سرسیار روڈ ہے اس میں پائپوں کا جو بہت بڑا لیکیج رہتا ہے اکثر اور جو ناغام کا بھی روڈ ہے چاری شریف جو جاتا ہے چاڑورا سے چاری شریف وہ بھی خستا حال ہے ان روڈوں پہ آج ایکزن صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے مجھے اشواسن دیا پوری شورٹی مجھے دی کہ آنے والے دس دنوں میں اس پہ کام ہوگا صرف ایسا نہ ہو کہ ٹینڈر تو ہو چکے ہیں ایسا نہ ہو کہ فریش نہ کرنا پڑے اس سلسلے میں خالی دس دن اگر فریش کرنا پڑا کچھ اور ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ فریش نہیں کرنا پڑے گا مجھے لگتا آنے والے دس دنوں میں سری نگر سے چاری شریف جو روڈ ہے تو اس پہ کام بلکل لگے گا 100% میں مطمئن ہوں اور آپ دیکھئے میں ہمیشہ پریکٹیکل رہا ہوں آپ دیکھیں آنے والے دس بارہ دنوں میں اس پہ کام ہوگا جو چاڑورا سے سری نگر روڈ ہے اس پہ کام ہوگا آپ دیکھیں چارڑورا سے سری نگر ہی نہیں بلکہ سری نگر سے پورا سارش شریف تک جو روڈ جا رہا ہے اس پہ کام جلدی ہی شروع ہونے والا ہے اور جو ناگام میں بھی ہستہ حال اس روڈ کا ہو چکا ہے اور اس پہ بھی آپ جلدی انقریبی انشاءاللہ دیکھیں گے اس پہ بھی کام ہوگا اور رہا جو یہاں سے چارڑورا سے سورسیار کا روڈ جس میں لیکیج ہے تو اس میں بھی بہت ساری ٹیکنیکل جو دکھتے ہیں پرابلی میں ہیں وہ بھی انشاءاللہ مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں وہ بھی ملک سالو ہونے والا ہے لیکن پر منٹ سالوشن اس کا نہیں ہے کیونکہ اس میں پائپے ہیں کبھی بھی لیک ہو سکتا ہے مگڑم اکر سکتا ہے اور انہوں نے بھی ہمارے کہنے پہ جو اس پہ مگڑمائز کیا وہ بھی ہمارے کہنے پہ دباؤ پہ انہوں نے ڈال دیا مگڑم لیکن اب کہا پائپے تو لیک ہوتی رہے گی یہ تو ہمارے گھروں میں بھی پائپے جتنی بھی ہوتی ہے وہ تو لیک ہوتی رہے گی اور یہ تو سسٹم چلتا رہے گا لیکن جہاں پہ لیک ہوگا وہ جلد سے جلد ان تک پہنچانا ہے کہاں پہ لیک ہوا ہے کیا ہوا ہے میں پورا مطمئن ہوں اور انہوں نے پوری جو اشواسن دیا ہے مجھے کہ آنے والے کچھ دنوں میں سری نگر سے پورا سار شریف تک اس روڈ پہ کام شروع ہونے والا ہے مصطفیہ میموریل فروٹ منڈی سوپور میں آج